ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے جیس سائین جی کی سائین جی بابا مراد شاہ جی سائی لاڈی شاہ جی باپو جی برامیوگی جی مہارات جی ان کی رحمتیں دریا الہی برستہ ہوا ایک کن بھی مل جائے اس کا تو زندگی سفل ہو جاتی ہے ان فقیروں کی جس پر نظر ہو جاتی ہے وہ نحال ہو جاتا ہے ایک ایسا ہی مرید سائین جی کا کہیں گیا ہوا تھا وہاں سے اس کے ساتھ ایک ویکتی جڑ گیا وہ بھی سائین جی کے پاس آنا چاہتا تھا سائین جی کے دربار میں آنا چاہتا تھا تو سائین جی کے دربار میں پہنچے سائین لاڈی شاہ جی کو سلام کیا بابا مراد شاہ جی کو سلام کیا اور واپس سائین جی کے مرشدوں کے دربار جلے گئے باپو جی برامیوگی جی مہارات جی کے دربار اچھا وہ ویکتی جو تھا ان کے ساتھ جو آیا تھا وہ جو سائین جی کا مرید تھا ان کے ساتھ جو آیا تھا اس کو بھی بڑا اچھا لگا وہاں آگے سکون ملنے لگا فقیروں کی گلیوں میں فقیروں کے آنچل میں پہنچ کر فقیروں کی رہنمائی میں پہنچ کر فقیروں کی نظروں میں پہنچ کر سب کو سکون ملتا ہے کیونکہ دکھ بول جاتا ہے انسان اور اگر اس دنیا میں کوئی گم بلا دے تو اور کیا ہی رہ گیا کنتو اس ویکتی کو ایک عادت تھی وہ عادت کیا تھی وہ مورفن افیم کھایا کرتا تھا لڑکا اچھا وہ وہاں سے بھی سلام کیا ماتا ٹے کا باپو جی برامیوگی جی مہارات جی کو بابا دیوشاہ جی کو وہاں سے واپس چلے اب وہ لڑکا جو تھا وہ اس ویکتی جو سائین جی کا مرید تھا ان کو الگ چھوڑا اور وہ سوائم چلا گیا اب اگلے دن اس نے چندیگر جانا تھا اب چندیگر جانا تھا تو اس نے افیم کھانی تھی جیسے ہی اس نے افیم کا وہ جو تھی اس کے پاس تھوڑی سی اس نے جیسے کھانے کی کوشش کی تو اس کو کیا ہوا خوشبو آنے لگی دربار کی جیسی خوشبو ہوتی ہے جیسے درباروں میں خوشبو آتی ہے جو اس دربار کی خوشبو تھی وہ مہک اس کو آنے لگی اس نے سوچا یہ کیسی مہک ہے اس کو سائین جی کی مطلب اس بیکتی کی بھی یاد آئی جو سائین جی کا مرید تھا اور سائین جی کے دربار کی بھی یاد آئی اس نے وہ ڈبی جو تھی بند کر دی آگے چلا گیا آگے چلا گیا اب وہاں پہ سارا کام نپٹاتا ہے واپس آتا ہے پھر سے ایک راستے پہ چندیگر سے جو ہے سرند کا راستہ وہاں راستے میں ایک جگہ ڈھابے پہ رکا پھر لگا کھانے اب وہ کھانے لگا تو پھر سے اس کو مہک آنے لگی اس بیکتی نے ان کو فون کیا سائین جی کے مرید کو بولے یار ایسے ایسے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ میں جیسے ہی کچھ اپنا کھانے لگتا ہوں تو میرے کو ایسے ایسے مطلب خوشبو آنے لگتی ہے اور میں بند کر دیتا ہوں تو وہ بیکتی بولے وہ لڑکے بولے جو سائین جی کے مرید تھے وہ بولے آپ لے کے اس کو میرے پاس آ جاؤ وہ لے کے چلے گے ان کے پاس اچھا اب اس نے پوچھا ذریعے سے بھی پوچھا جاتا ہے نا ذریعے بنے وہ ان کو وہاں سائین جی کے دربار لے کے جانے والے تو ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ بولے گی اب وہ بول رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو اب چھوڑنے کا وقت آ گیا تو وہاں پہ وہ لڑکا بولا کہ میں چھوڑ دوں گا پر پھر وہ واپس لے گیا اس کو جب وہ راستے میں جا رہا تھا تو اس کا فرمن کیا کہ میں کھالوں جیسے ہی وہ کھانے مطلب اس نے کھولی پھر سے خوشبو آنے لگی اس نے ڈبی بند کی وہاں پہ سردیوں کے دن تھے وہاں پہ ایک آگ جل رہی تھی کوئی سے ایک را تھا انہوں نے وہ جو لفافہ تھا وہ جو ڈبی تھی افیم کی تھوڑی سی تھی ان کے پاس انہوں نے اٹھا کے اس آگ میں ماری آگ میں جلا دی اور پھر جب وہ واپس گئے تو وہ بولے کہ میں نے جلا دی تو کہتے بس ٹھیک ہے انہوں نے یہ چیزیں تم سے جلوانی ہی تھی جلوانی جس سے جو کچھ بھی چھڑوانا ہے اس سے سائن جی چھڑوالے گئے چاہے گسے سے چھڑوالے چاہے پریم سے چھڑوالے چاہے محق سے چھڑوالے اور سائن جی کی محق ان کے دربار کی رحمت وہ محق بھی ان کے دربار کی رحمت جہاں مرید جائے گا وہیں ان کے ساتھ چلتی ہے وہ محق پتہ چلتا ہے کہ کہیں بھی چلے جاؤ ان کے مرید کہیں بھی چلے جائے ان کی خوشبو ان کی نظر ہمیشہ اپنے مریدوں پر رہتی ہے یادی آپ کو ہماری یہ کہانیاں سائن جی کے اصل واقعات اچھے لگتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے آپ سب کے بیتر بسے اس پرماتمہ کو میرا پرنام سب کا دھنیواد جائے سائن جی کی